موسیقی سیریز کو دیکھئے اور کچھ اگر پوائنٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اسے آپ نوٹ بھی کرتے جائیے اور ریویزن جرور کریجئے گا ریویزن بہت امپورڈن چیز ہے کبھی بھی اگزام میں جا رہے ہیں ریویزن اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی چیزیں یاد نہیں ہوں گی تو چلیے پہلے پرشن کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں تو پہلا پرشن ہے آپ کا پونہ سراج کا پرستہ اور لاہور کانگریس میں کب اپارید کیا گیا کب اپارید کیا گیا اب ہوا کیا تھا اس سے سمجھ لیتے ہیں تو یہ بات ہے 31 دسمبر 1929 کی جب جواہا لال نہروں نے کانگریس کے لاہور ادیویشن میں جھنڈا فیراتے ہوئے پونہ سوراج کی مانگ رکھ دی اور پونہ سوراج کی مانگ رکھنے کے سانتی سانتی انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ ہر ورس 26 جنوری کو آجادی کا دیوز بھی منائیں گے آجادی کا دیوز آجادی کے دیوز کے روپ میں ہم اسے منائیں گے 26 جنوری کو کلیر ہے اسی کارنٹ سے 26 جنوری کا جو دین ہے آگے چل کر مہتپون ہوئا اور اس دن سمیدھان کو لاغو بھی کیا گیا اس چیز کو یاد رکھئے گا بھلے یہ آجادی کا دیوز اس سمیں منائے گیا آپ کا دیس تو چلو پندرہ تک ہس تک آجاد ہوا بہت یہ دین بھی آپ کا امپورٹنٹ ہوا اور سمیدھان کو لاغو کر کر ہم گرتند دیوز اس دن میں منانا چالو کیے اگلا کوششن ہے سبینہ وگیا اندولن کی روپ میں گاندی جی نے دانڈی مارچ پرارمب کیا سبینہ وگیا اندولن دوسرا جنہ اندولن ہوگا گاندی جی کا جو پہلا جنہ اندولن ہوا تھا اسے یوں گاندولن اس کے بعد آپ کا دوسرا جنہ اندولن سبینہ وگیا اندولن ہی ہے اس سبینہ وگیا اندولن کو شروع کرنے سے پہلے گاندی جی نے دانڈی یاترہ کیا دانڈی مارچ کیا اب یہ دانڈی یاترہ یا دانڈی مارچ کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھی اسے سمجھتے ہیں جس کے بعد آپ کو آنسر آٹومیٹک مل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں جو دانڈی مارچ ہے دانڈی مارچ ہے جسے ہم نمک آندولن کے نام سے بھی جانیں گے اور یہاں گاندی جی نے کیا کیا تھا نمک آندولن یا دانڈی مارچ میں سابرمتی سے دانڈی تک گاندی جی نے یاترہ کی اور اس دانڈی یاترہ کی شروعات گاندی جی نے کی تھی بارہ مارچ انیس سو تیس کو نائنٹین تھرٹی کو بارہ مارچ انیس سو تیس کو گاندی جی نے سابرمتی سے یاترہ کی اور قریبا یہ آپ کے دو سو چالیس میل انہوں نے چلا دو سو چالیس میل ایگزام کا ایمپورٹنٹ کوشن ونڈ ایگزام میں بہت چھوٹے چھوٹے باریک باریک پرشن پوچھ لی جاتے ہیں تھوڑا دھیان دیجئے گا تو دو سو چالیس میل گاندی جی نے یاترہ کی اور پہنچے کب یہ دانڈی میں تو پہنچے ہیں یہ چھے اپریل انیس سو تیس چھے اپریل انیس سو تیس کو یہ دانڈی پہنچے اور دانڈی پہنچ کر دانڈی پہنچ کر انہوں نے نمک انگریجوں کے نمک کانون کو توڑا اور نمک بنایا اور یہاں پر سوینہ وگیا اندولن کی شروعات کی کلیر ہے یہاں تک چیزیں ٹھیک تو آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا یہاں پر بارہ مارچ بارہ مارچ انیس سو تیس یہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے یاد رکھے گا اگر بولا جائے گا سوینہ وگیا اندولن کا شروع ہوا تب چھے اپریل انیس سو تیس لیں گے چلی لالکورتی آندولن کی نیتہ کون تھے یہ لالکورتی آندولن کون سا ہے یہ جو ہے آپ کا سوینہ وگیا اندولن جب چل رہا تھا تو اتر پسچن پرانت کی بات ہے وہاں پر آپ کے خان عبدال کا فارخہ جو ہیں لالکورتی آندولن کی شروعات کیے تھے تو آپ پر کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی ساتھی ساتھ انہوں نے ایک سنگٹھن بنایا تھا اسے کہیں گے آپ کا خدائی خدمتگار خدائی خدمتگار اسے بھی یاد رکھے گا خان عبدال کا فارخہ کا ایک سنگٹھن ہوا کرتا تھا خدائی خدمت خدمتگار اور انہوں نے ہی لالکورتی آندولن چلایا تھا لال کرتی آندولن جیہا ترنگ آندولن کہاں پرارمب ہوا یہ آپ کا یہاں پر جو شروع ہوا تھا مڑی پور میں اور مڑی پور میں کینہوں نے اسے چالو کیا تھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی ابھی ورطمان میں کچھ حالی میں جیسے پردھان منطری بھی اس جگہ پر گئے تھے تو انہوں نے ان کا سمبان کیا تھا اس آندولن کے روح میں یہاں پر جو مڑی پور میں گینڈلیو رانی جو ہے ایک آدیوہ سی نیتہ تھی جنہوں نے اس جیہا ترنگ آندولن کو چلایا تھا اور ان کا جنمہ کہاں ہوا تھا پوچھے گا تو آپ بتائیں گے مڑی پور میں جو یہ رانی ورڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آگے جو گینڈلیو کے پہلے لگا ہوا ہے رانی یہ دیا کیا کس نے تھا تو یہ پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے جواہا لال نہروں نے کہا تھا انہیں رانی جواہا لال نہروں نے انہیں رانی اپادی یا ٹائٹل دیا تھا اس چیز کو بھی آپ یاد رکھے گا کیونکہ ہم بولنا چاہیے آپ پوروی چھتر کے بارے میں مہت زیادہ آپ کو نولیج نہیں رہتا اور اندولن کے بارے میں بھی لوگ مہت کم پڑھتے ہیں بٹ ان کا نام ضروری یاد رکھے گا یہ آدیوہ سی ایک freedom fighter تھی سوطنتتہ سینانی تھی گاندھی ایروین سمجھوتے پر ہستاکچر ہوئے تھے گاندھی ایروین پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سمجھوتا کب ہوا تو یہاں پر دیکھیں 1935, 1935, 1942 1919 کب ہوا تو یہ گاندھی ایروین پیکٹ ہوا تھا یہ بات ہے 1931 کی اب ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ 5 مارچ 5 مارچ 1931 کی بات ہے 5 مارچ 1931 کو مہاتمہ گاندھی اور تتکالین وائسرہ ہے لارڈ ایروین جو تتکالین اس سمجھوائے تھے مہاتمہ گاندھی اور لارڈ ایروین کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جسے ہم جانتے ہیں کیا گاندھی ایروین پیکٹ کے نام سے جانتے ہیں اس سمجھوتے میں کیا پرموک باتیں تھیں اسے بھی یاد رکھے گا اس سمجھوتے کی پرموک باتیں یہ تھیں کہ گاندھی جی کے دورہ بولا گیا کہ جتنے بھی ہمارے راجنیتک بندی ہیں راجنیتک بندی اندولن کرتے ہوئے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے اور جنہیں اہنساتمہ گروپ سے اندولن کیا انہیں سب کو آپ ریہا کر دیں یہ پرموک بات تھی کیا بولا میں نے اہنساتمہ گروپ سے جتنے گرفتار ہوئے ہیں ان کو آپ ریہا کر دیجئے بٹ اسی سمجھوتے کی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ 23 مارچ 1931 کو تین لوگوں کو فانسی کی ساتھ تین کرانتی کاریوں کو فانسی کی ساتھا دی گئی تھی بھگت سنگھ راجگروہ اور سکھ دیو اب یہاں پر انہیں کیوں نہیں چھوڑنے کی بات کہی گاندھی جی نے تو یہاں پر گاندھی جی جس مارگ پر چلتے تھے انہیں ملنچ ان کا اہنسا کا جو مارگ ہے وہ کبھی اس مارگ کو چھوڑنا نہیں جاتے تھے اور کہنے کہیں جو کرانتی کاری ہیں انہوں نے جو ہنسا کا مارگ اپنا لیا تھا اس کاران سے بولا جاتا ہے کہ گاندھی جی نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا وہ نہ دیکھئے یہ کب ہوا ہے آپ کا پانچ مارچ کو ہوا تھا یہ سمجھوتا اس سمجھوتے میں کہیں نہ کہ گاندھی جی بات رکھ سکتے تھے ان کو آجات کرانی کی یہ جو کرانتی کاری ہیں بٹ یہاں پر گاندھی جی نے کیا کہا اہنسا آتما گروپ سے جنہوں نے اندلون کیا انہ راج نیتیق بندوں کو آپ کیا کیجئے ریہا کیجئے ٹھیک ہے تو یہ کب ہوا آپ کا 1931 میں گاندھی ایرون پیکٹ چلی اگلا پرشن دیکھتے ہیں دویتی گول میں سمیلن میں کانگریس کا پرتی نیتی تو کس نے کیا تو یہاں پر میں اس کا انصر پہلے دے دیتا ہوں تو یہاں پر اس کا انصر ہوگا مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی نے اس دویتی راؤنٹیبل کانفرنس کا بھارت کی طرف سے نیتی تو کیا تھا اور اسی سمائی آت کیجئے جو پیچھلا میں نے کوششن بتایا گاندھی ایرون پیکٹ بھی ہوا تھا اس کا ریزن بھی یہی تھا کیونکہ گاندھی جی جو ہے پرتھم گول میں سمیلن راؤنٹیبل کانفرنس میں نہیں گئے تھے اور کہیں نہ کہیں کانگریس کے بہت سے لوگ وہاں پر سامل نہیں ہوئے اب گاندھی جی اگر سامل نہیں ہوئے تو ان کا جو راؤنٹیبل کانفرنس ہے وہ کیسے سفل ہوگا اسی کاران سے ایرون جی کو بولا گیا بھئی جاؤ گاندھی جی سے آپ بات کرو اور گاندھی جی کو مناؤ تو کہیں نہ کہیں گاندھی جی جب مان گئے اس کے بعد دویتی گول میں سمیلن میں گاندھی جی جائیں گے راج پتانہ جہاز سے اس کو بھی نام یاد رکھئے گا گاندھی جی لندن پہنچیں گے اور اسی سیکنڈ راؤنٹ ٹیبل کانفرنس کے سامنے گاندھی جی جب مہاتمہ گاندھی جی جب پہنچتے ہیں تو انہی کو اردھا نگن فکیر ویشترن چرچل کے دوارہ کہا جاتا ہے کیا کہا گیا اردھا نگن فکیر جب یہ پہنچتے ہیں اردھا نگن فکیر کلیر ہے ان چیزوں کو یاد رکھئے گا دویتی گول میں سمیلن کس پرشن پر اصفل رہا اصفل رہا یعنی کی جو آپ کا سیکنڈ راؤنٹ ٹیبل کانفرنس ہوا تھا وہ سفل کیوں نہیں ہوں پایا اس چیز کو پوچھنا چاہ رہا ہے تو سیکنڈ راؤنٹ ٹیبل کانفرنس جیسے کہ میں نے بتایا ہے گاندھی جی یہاں پر پہنچے اور یاد رکھئے گا گاندھی جی کیول سیکنڈ راؤنٹ ٹیبل کانفرنس میں پہنچے تیسرے میں نہیں پہنچے تھے تو سیکنڈ راؤنٹ ٹیبل کانفرنس میں جو بیٹھک ہوئی تو اس میں ایک بات نکل کر آئی تھی وہ بات ہے آپ کی سامپردائیگ پرتینیدیتو کی سامپردائیگ پرتینیدیتو کی جس کے کارن جس کے کارن یا اسفل رہا اب یہ سامپردائیگ پرتینیدیتو یا یہ بات کیا ہے تو وہاں پر جب لندن میں سیکنڈ راؤنٹ ٹیبل کانفرنس ہو رہا تھا تو ریمزے میکڈانل اس کی اترکشتہ کر رہے تھے اور وہیں پر وہیں پر کہیں نہ کہیں بی آر امبیٹکر جی نے ایک بات اٹھائی کہ جیسے آپ مسلموں کو سیکرٹ الیٹریٹ یا پیتھک نیرواچان آپ نے دیا ہے سانت ہی سانت ہم نے دیکھا کہ آگے سکھوں کو بھی آپ نے دے دیا ایسے الگ الگ سب دھرما کے لوگوں یعنی سب لوگوں کو آپ نے کیا دیا ہے پیتھک نیرواچان دیا ہے اسی کے سانت سانت بی آر امبیٹکر جی نے کہا کہ دلیتوں کو بھی پیتھک نیرواچان یا سیپریٹ الیٹریٹ ملنا چاہے اور اسی بات پر کہیں نہ کہیں یہاں پر جو بات ہے وہ گاندھی جی نے اس بات کو اسوئی کار کر دیا اور جب گاندھی جی نے بات کو اسوئی کار کر دیا تو یہ جو سمیلن ہو رہا تھا دیتی گول میں سمیلن یہاں سفل نہیں ہو پایا اور کہیں نہ کہیں یہاں اسفل رہا اس چیز کو آپ رہاں یاد رکھے گا یہ یہ کوششن بہت امپورٹن ہے اس سے دھیان رکھے گا جو سیکنڈ ڈاؤنٹیبل کانفرنس ہے ایک اور یہاں پر چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے آپ کا فرسٹ ڈاؤنٹیبل کانفرنس ہوا سیکنڈ ہوا تھرڈ ہوا ان تینوں میں آپ کو پوچھے گا کہ تینوں گول میں سمیلن میں کون سامیل ہوئے تو آپ بتائیں گے تینوں گول میں سمیلن میں سامیل ہونے تھے والے تھے بی آر امبیٹکر جی بی آر امبیٹکر جی تینوں میں سامیل ہوئے تھے اور گاندھی جی کیول اور کیول سیکنڈ ڈاؤنٹیبل کانفرنس میں ہی سامیل ہوئے اگلا پرشن نیمیل لکھت میں سے کسی نے سامردائیگ ادھین رینڈہ گھوشت کیا گیا اسے ہم لوگ کمپنیل آوارڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں یا سامردائیگ پنچارٹ کے نام سے جانیں گے اسے کسی نے گھوشت کیا اس چیز کو پوچھا گیا تو کمپنیل آوارڈ کی گھوشنا جیسے کہ میں نے بتایا ریمزے میکڈونالڈ جو ہیں ریمزے میکڈونالڈ جنہوں نے تینوں راؤنٹیبل کانفرنس کی ادھینکتہ تھا کی انہوں نے ہی اس کی گھوشنا کی تھی تو آپسن نمبر اے آپ کا کریکٹ ہوگا کہ ریمزے میکڈونالڈ کمپنیل آوارڈ یعنی کی جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے کوششن میں جو پردھک نیرواچن کی بات ہے اسے ریمزے میکڈونالڈ کے دوارا سویکار کر لی جائے گا اور کیا کیا جائے گا کمپنیل آوارڈ یا سامردائیگ پنچارٹ بھی بولے جاتا سامردائیگ پنچارٹ بھی کئی بار آپ کو بولے گا سامردائیگ پنچارٹ اس کی گھوشنا کی اس کی گھوشنا کی ٹھیک ہے سامردائیگ پنچارٹ بھی پوچھا جا سکتا آپ کو چلیے اگلا کوششن پونہ پیکٹ سمبندی تھا پونہ پیکٹ اب یہ جو آپ کی بات نکل کر رہی یعنی کمپنیل آوارڈ گھوشت کر دیا تھا کس نے میکڈونالڈ ریمزے میکڈونالڈ ریمزے میکڈونالڈ نے یہاں پر اس کی گھوشنا کی اور یہ ٹائم تھا آپ کا 16 اگست 16 اگست 1932 16 اگست 1932 کو سامردائیگ پنچارٹ کی گھوشنا ہوئی اور جس کے بعد گاندھی جی جو پونہ کے یرودہ جیل میں گاندھی جی نے انسن کی شروعات کر دی اور گاندھی جی جب انسن پر بیٹھ گئے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ان کے انسن کو توڑنے کیلئے بی آر ام بیٹکر جی جائیں گے اور بی آر ام بیٹکر جی اور ان کے بیج گاندھی جی کی بیجک سمجھوتا ہوگا جسے ہم لوگ پونہ سمجھوتا کے نام سے جانیں گے اس پونہ سمجھوتا میں یہ ہوگا کہ جیسے میں نے بتایا پونہ سمجھوتا میں کیا ہوگا پونہ سمجھوتا پونہ سمجھوتا اس کو یاد رکھئے پونہ سمجھوتا جو ہوگا ہے دلی تورگر سمبندی تھا اس کو یاد رکھئے پونہ سمجھوتا میں ہوگا یہ پونہ پیکٹ میں پونہ پیکٹ میں جو آپ کا پتھا کے نیرواچن تھا پتھا کے نیرواچن کے demand جو کی جاری تھی اسے بدل دیا جائے گا کس میں؟ سانیوکت نیرواچن میں سانیوکت نیرواچن میں بدل دیا جائے گا اور سانیوکت نیرواچن میں اگر بدل آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سمیmäß کیا کیا گیا؟ جو دلیت ورگ کے لئے جو آپ کی سیٹے تھی اسے بڑھا دی گئی یعن نیوری ویشن بڑھا دیا گیا پہلے ان کے لئے تو کیا ہوا پیتھک نیروازچن جو سیپریٹ ایلکٹوریٹ کی بات نکل کر آئی تھی اسے ختم کیا گیا اور سنیوکت نیروازچن میں بڑھلا گیا اسی پونہ پیکٹ میں اور یا کس سے سمبندیت ہے اگر پوچھا گیا تو دلی دورگا سے سمبندیت ہے اور کن کے کن کے بیچ ہوا تو بی آر امبیٹ کر اور گاندی جی کے بیچ ہوا اگلا کوششن جائے پرکاش نارائن کو کس نام سے پہچانے جاتے ہیں جی پرکاش نارائن جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھارتی اتحاس میں بہت ایمپورٹنٹ یہ ویکتی رہے ہیں اور کئی نہ کئی ایمیرجنسی کے کال میں یہ اُبھر کر آئے تھے اور انہیں جو ٹائٹل دیا گیا تھا انہیں لوک نائک کہا گیا لوک نائک ان کا ٹائٹل رہا اور لوک مانیا کنے کہا جاتا ہے تو لوک مانیا اگر آپ کو پوچھے تو بتائیں گے بالگنگذر تیلک کو لوک مانیا کہا جاتا ہے چلیے اگلا پرشن ورس 1937 کے چناؤں میں کتنے پرانتوں میں کانگریس کا منتری منڈل بنا یہ بات ہے ورس 1935 کی جب آپ کا 1935 بھارت ساسانہ دینیم بنا اور جب بھارت ساسانہ دینیم بنا تو اس کے بعد 1935 ایکٹ کے تحت پہلی بار بھارت میں آم چناؤں ہوئے بھارت میں آم چناؤں بھارت میں آم چناؤں ہوئے اور یہ آم چناؤں کب ہوا ورس 1937 میں ہوا اور اس آم چناؤں میں گیارہ گیارہ جو ہیں گیارہ یہاں پر گیارہ سیٹ میں سے چھے سیٹ چھے سیٹ کانگریس نے جیت لیے چھے سیٹ چھے پرانتوں میں کانگریس کو سیٹ مل گئی اور آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا چھے ہو جائے گا اس کے ساتھی ساتھی یاد رکھے گا کچھ ہی سیٹوں پر آپ کے مسلم لوگ کو جیت حاصل ہوئی تھی اور یہ پنجاب اور کچھ بنگال کا چھتر تھا جہاں پر مسلم لوگ کو سیٹ حاصل ہوئی تھی مسلم لوگ نے مکتی دیوس کب بنایا تھا مکتی دیوس نام سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آجادی کا دیوس بٹ آجادی کا دیوس نہیں تھا کوئی یہ ہوا یہ تھا کہ 1937 میں جیسے منتری منڈل کانگریس کا بنا تھا اسی سمیہ یاد کیجئے جب 1949 میں رہے 1939 کی اگر بات کر رہا ہوں میں 1939 کی 1939 کی سمیہ کیا ہوا تھا Second World War شروع ہو گیا تھا ویسوہ یدھا شروع ہو گیا تھا ویسوہ یدھا کی شروعات ہو گئی تھی Second World War شروع ہو گیا اور Second World War میں کیا ہوا بھارتیوں کو بھارتیوں کو انگریجوں نے بھارتی لوگوں کو کیا کر دیا اسے یدھا میں سامیل کر دیا اور جب کانگریس منتری منڈل کو کانگریس کے لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہوئی کہ ہم سے بینا پوچھے یعنی ویدھان منڈل کے لوگوں سے بینا پوچھے آپ نے کیا کیا یہاں پر بھارتی لوگوں کو سامیل کر دیا یدھا میں تو اسی کارن سے پورے کانگریس کے منتری منڈل نے جہاں سے جتنے لوگوں نے جیتا تھا انہوں نے کیا کیا استیفہ دے دیا اور استیفہ دینے کے بعد یہاں پر جو مسلم لگ ہے مسلم لگ نے ورس 1949 میں ہی مکتی دیواز کے روپے منایا مکتی دیواز کے روپے منایا اس چیز کو یاد رکھے گا ایک اور چیز جو ہے یہاں پر آپ کا مکتی دیواز کے ساتھ 1939 میں جب انہوں نے استیفہ دیا استیفہ دیا تو اس کے بعد ہی ورس 1940 میں آپ پر کیا ہوگا مسلم لگ کا لاہور دیوازن ہوگا جہاں پاکستان کی مانگ ابھی ہوتی ہے اس کو بھی یاد رکھے گا بھارتی راشتی کانگریس کے ہریپورا دیوازن کی ادھکچتہ نمیل لکھت میں سے کس نے کی تھی ہریپورا دیوازن گجرات میں ہوا تھا اس ادھکچتہ جس نے کی تھی ہریپورا دیوازن ہوا تھا 1938 کو 1938 کو اب جو 1938 کو ہریپورا دیوازن ہوا اس کے بعد یاد رکھئے 1939 کو ایک تریپوری ادھکچتہ ہوگا تریپوری جیوالپور کے جس کا ہم جانتے ہیں ورطمان میں جیوالپور کے نام سے تو ایک تریپوری ادھکچتہ ہوا تھا مدی پردیش میں اس تریپوری ادھکچتہ میں جو بات نکل کر آئی تھی تو بات ایسی ہوئی تھی کہ اس کانگریس کے ادھکچتہ کرنے کے لئے دو لوگ تھے ایک گاندھی جی کی طرف سے تھے پٹابی سیتا رمیہ اور ایک کھڑے تھے ہمارے سبحاس چندر بوس تو یہاں پر کہیں نہ کہیں گاندھی جی کے جو کانڈیڈٹ تھے پٹابی سیتا رمیہ وہ اس چناؤں میں کیا ہو جاتے ہیں ہار جاتے ہیں ہارنے کے بعد جو ادھکچہ بنتے ہیں پھر سے تریپوری ادھکچتہ میں کون بنتے ہیں سبحاس چندر بوس بٹ گاندھی جی نے یہ کہہ دیا کہ جو آپ کے پٹابی سیتا رمیہ جو ہارے ہیں ان کی کانڈیڈٹ جو ہارے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ہار یعنی سیتا رمیہ کی ہار میری ہار ہے میری ہار ہے اور یہ بات کہتے ہوئے کہیں نہ کہیں انہوں نے سبحاس چندر بوس کو بھی بلائے تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پد سے اسطیفہ دے دیجے جس کے بعد سبحاس چندر بوس نے اسی تریپوری عدیویشن میں کیا کی ادھیکچتہ کو چھوڑ دی اور انہوں نے فوروڈ بلوک کی آگے چل کر اسطحپنا کی ایک اپنا ایک الگ سنگٹھن منا لیا کیا فوروڈ بلوک یعنی ہاریپورا میں انہوں نے ادھیکچتہ کی اور تریپوری میں کیا کیا انہوں نے اسطیفہ دیا کس نے سبحاس چندر بوس پاکستان کے الگ راج اندولن کا نیتی تو کس نے کیا الگ راجیہ نے جیسے دو دو دیس کی بات یعنی دو راشت کی بات کی گئی تھی محمد علی جنہ نے محمد علی جنہ نے تو میں نے بتایا محمد علی جنہ نے لاہور عدیویسن جب ہوگا مسلم لیگ یہ ہوگا آپ کا انیس سو چالیس میں تو انیس سو چالیس میں یہ پہلی بار مانگ کوششن پوچھا جائے گا کہ پاکستان سبد کس نے دیا یہ بھی اچھا کوششن کہ پاکستان سبد کس نے دیا اس کے بارے بھی دیکھ لیتے ہیں تو جو پاکستان سبد جو آپ دیکھتے ہیں یہ پہلی بار چوندری رحمت علی نے یہ سبد دیا تھا چوندری رحمت علی چوندری رحمت علی نے یہ سبد دیا تھا اور چوندری رحمت علی نے پاکستان کو کیسے بتایا پی سے انہوں نے پنجاب بولا اے سے افغانستان بولا کے سے کسمیر بولا اور یہاں پر اے سے سندھ بولا اور تان سے بولا انہوں نے بلوچستان یعنی کی پاکستان افغانستان کسمیر سندھ اور بلوچستان کو ملا کر جو چھتر بنے گا وہ ہوگا پاکستان اور پہلی بار انہوں نے سب دکا اوپیوک کیا تھا چوندری رحمت علی نے اور بارے ٹائم تھا ورس 1933 ورس 1933 بٹ 1940 میں پہلی بار پاکستان ایک چھتر کی پوری مانگ ہوئی اس چیز کو یاد رکھیں ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشش ہے ہے ویکتیقت ستیگرہ میں وینوہ بھاوے کو پراثم ستیگرہ ہی چُنا گیا تو دوسرا کون تھا ویکتیقت ستیگرہ یہ ٹائم ہے 1940 کا 1940 کا جب آپ کا دیتی بھی سوئدہ چل رہا تھا اور تکالین وائسرائے لارڈ لین لیتھگو نے کیا کیا اگست پرستاؤ دیا کونگریس کے سامنے اگست پرستاؤ رکھا جہاں پر کونگریس نے اس پرستاؤ کو اس پرستاؤ کو ٹھکرا دیا جب اس پرستاؤ کو ٹھکرایا گیا یا منع کیا گیا اس کے بعد یہاں کونگریسیوں نے بولنا چیئے گاندی جی نے بھی ایک ستیگرہ اندولن شروع کیا جسے بولتے ہیں ویکتیقت ستیگرہ اور یہ شروع آقب 1940 میں جس میں پراثم پراثم آپ کے جو ستیگرہ ہوئے وہ کون ہوئے وینوہ بھاوے اور دوسرے ہوئے جن کا نام تھا جواہا لال نہرو جواہا لال نہرو پراثم بولے گا تو وینوہ بھاوے اور دیتی بولے گا تو کون جواہا لال نہرو کس کی درشتری میں کرپس پرستاؤ ایک اتر دینانکی تچیک تھا اتر دینانکی چیک یعنی پوشٹ ڈیٹڈ چیک کس نے کہا یہ پوچھا ہے آپ کو تو پوشٹ ڈیٹڈ چیک گاندی جی نے کہا تھا کرپس پرستاؤ کو کرپس پرستاؤ کو گاندھی جی نے پوشٹ ڈیٹڈ چیک کہا اب یہ ایسا کیوں کہا کریپس مسن جب آیا اسٹیفرڈ کریپس کے دکچتہ میں یا جب مسن آتا ہے تو اسے اتر دینان کی چیک کیوں کہا اب ہوتا یہ ہے کہ اس مسن میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا دویتی بھی سویدہ چل رہا تھا سیکنڈ والوار جب چل رہا تھا انگریجوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی انگریجوں کی حالت خراب ہو گیا اور یہ بار بار بھارتیوں سے سیوگ مانگیں گے اور کچھ ان کچھ پرستاؤ یہ کانگریس کے سامنے رکھیں گے جب کانگریس کے سامنے رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بولیں گے کہ آپ کو جب یہ آپ کا ہمارا جو یدہ ہے بولنا چاہیے جب سماپ تو ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کے آجادی کے بارے میں سوچیں گے یہ بات کہیں گے تو کہیں نہ کہیں بعد میں بات کہی جاری ہے یعنی کہ آپ کو اگر سوہساسن کی بات ہو رہی ہے یا پونس اور آج کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ یدہ کے بات بول رہے ہیں تو یدہ کے بات دینے کے کاران کہیں نہ کہیں گاندی جی نے اس کو کہا اتر دین رنگ کی چیک جیسے کی ایک چیک ہوتا ہے چیک کو بھی ہم لوگ کیسے کرتے ہیں آج کے ٹائم میں آج کے ٹائم میں مال لوگ کسی وقتی سے آپ کو چیک لینا ہے چیک لینا ہے وہ اگر آپ کو دس آر دے رہا ہے اور بولے گا کہ ہم دو جار چومبیس میں آپ کیا چیک کو ڈالیے گا تب آپ کو پیسہ ملے گا تو یہ ویسی کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے تو گاندی جی نے بولا کہ آج آجادی دینا ہے تو آج آپ بات کیجئے آپ کل کے دن کو دکھا کر یہ مت بولیے کہ کل آپ کو یدہ کے بعد آجادی دیں گے اسی کاران سے گاندی جی نے کیا کہا اسے اتر دینہ کے تر چیک کہا ساندھی ساندھی پونس وراج کی بھی مانگ نہیں کر رہے تھے یہ ڈومیننٹ اسٹریٹس دینے کی بات کر رہے تھے اس چیز کو بھی یاد رکھے گا بھارت چھوڑو اندولن کا پرارم ہوا تو بھارت چھوڑو اندولن جو پرارم ہوا وہاں پرارم ہوا ناؤ اگست انیس سو بیانلیس کو ناؤ اگست انیس سو بیانلیس کے پہلے آٹھ اگست آٹھ اگست انیس سو بیانلیس کو یہاں پر اس کی شروعات ہو گئی تھی اور گوالیا ٹینک میدان میں اسے بول دیا گیا تھا کہ ایک مومنٹ چالو ہونے والا ہے جسے ہم رکھیں گے نام کیا بھارت چھوڑو اندولن یا قویٹ انڈیا مومنٹ کی شروعات کر دی گئی تھی اور جیسے ہی ناؤ اگست انیس سو بیانلیس کو سبھی لوگ یا مہاتمہ گاندی اور انیق جتنے بھی لوگ تھے بھارتی لوگ تھے انہوں نے اندولن کی شروعات کی تو اسی کے بعد ہی اسی کے بعد انگریجوں نے بھی ایک جیرو آور میسن چالو کیا جیرو آور آپریشن جیرو آور آپریشن چالو کیا اور اس جیرو آور آپریشن کے تحت سبھی لوگوں گرفتار کر لے گیا سانتھی ساتھ مہاتمہ گاندھی بھی گرفتار ہو گئے اور انہیں آگا کھاں پیلیس میں رکھا گیا بھارت چھوڑو اندولن کے سمیں کس نے کانگریس ریڈیو کا پرساران کیا ایک بھومی گد ریڈیو ہوا کرتا تھا بھومی گد ریڈیو کا مطلب بھولنے کا مطلب یہ تھا کہ ریڈیو ریڈیو کو ایسا فرکوینسی میں رکھا گیا تاکہ اس فرکوینسی کو انگریس نہ پکڑ پائے اور اس پرکار کے ریڈیو کو سنچالن کر رہی تھی ان کا نام ہے اوسا مہتا اوسا مہتا اس ریڈیو کا سنچالن کر رہی تھی اور یہاں اس آندولن کے بارے میں بھارت چھوڑو آندولن کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی تھی آئینے کس کے دیماغ کی اوپس تھی آئینے بولنے کا مطلب آجاد ہند فوج کی بات نے اس کی ستھاپنا کی تھی موشلی جو بچوں کو پہلا اوپسن ہی دیکھے گا سبحاظ چندربوز کے سبحاظ چندربوز نے ہی اس کی ستھاپنا کی تھی ٹھیک ہے آجاد ہند فوج کو یعنی سوچا وہ وقتی الگ تھے بٹ اس میں آگے چل کر جوڑے تھے کون آپ کے سبحاظ چندربوز اور سوچا کسی نے تھا تو سوچا تھا کیپٹن موہن سی نے کیپٹن موہن سی کے دوارہ آجاد ہند فوج کو بنایا گیا اور سبحاظ چندربوز جی جو ہے آگے چل ہند فوج کو پھر سے ستھاپیت کریں گے یہ ہے انسر ٹھیک ہے تو موہن سی کی سروات کی تھے آئینے کی سروات کی تھی اور بعد میں جوڑے کون تھے آپ کے سبحاظ چندربوز جوڑے تھے ان میں سے رانی لکشمی بائی ریجیمنٹ کی ستھاپنا کس نے کی تھی رانی لکشمی بائی ریجیمنٹ یعنی کی جو آجاد ہند فوج ہے اس میں پہلی بار کیا ہوا مہیلاؤں کا پرویس کر آیا گیا اور مہیلاؤں کا ایک ریجیمنٹ بنایا گیا جسے رانی لکشمی بائی ریجیمنٹ بولا گیا اور اس کی ستھاپنا کی تھی سبحاظ چندربوز نے سبحاظ چندربوز نے انیا جو نیتاؤں کے نام پر بھی آپ کا آجاد دین فوج میں ریجیمنٹ بنایا تھا جیسے کی گاندھی ریجیمنٹ آپ کا نہرو ریجیمنٹ سبحاظ ریجیمنٹ اس پرکار کے بھی ریجیمنٹ منایا تھے جس میں سب سے الگ ہٹ کر تھا مہیلاؤں کا ریجیمنٹ جو جس کا نام تھا رانی لکھنی بھائی ریزیمیٹ نمی لکھت میں سے آجاد ہند فوج کے کس عدیگاری نے لال کلے مقدمے کا سامنا نہیں کیا یہ ویری ویری امپورڈنٹ ہے اگر آپ پریویس ایر پیپر اٹھا لیجے ویابپم میں دو تین بار پوچھ چکا ہے یو پی ایسی کا بھی پرشنہ رہا ہے کہ یہ لال کلہ مقدمہ کیا تھا کر کے تو لال کلہ مقدمہ میں آجاد ہند فوج کے کسینکوں کے گلے افتار کیا گیا تھا جس میں تین جو تھے پرمک تھے اور تینوں نے لال کلہ مقدمہ کا سامنا کیا تھا تو تین لوگ جو تھے وہ تھے آپ کے پریم سیگل سان آواج اور گرو دیالسی گرو دیالسی پریم سیگل اور سان آواج یہ تین لوگوں نے اس لال کلہ مقدمے میں سامل ہوئے تھے اور یہ پوچھا ہے کہ کسی نے سامنا نہیں کیا تو سامنا نہیں کیا وہ کون تھے کیپٹن موہنسی کیپٹن موہنسی نے لال کلہ مقدمہ کا سامنا نہیں کیا اور جنہوں نے سامنا کیا وہ کون تھے گردویل سی پریجن سیگل اور ساہ نواز اس جز کو یاد رکھے گا چلی اگلا پرشنے دیکھتے ہیں اگلا پرشنے ہے نیمنا میں سے کس نے بھارت کے لیے تری ایس تری ساسن ویستہ کی پرستاؤ کیا تھا تو تری ایس تری ساسن کی بات کیبینٹ میسن نہیں کی تھی کیبینٹ میسن کیبینٹ میسن نے اس ساسن کی ویستہ کے پرستاؤ رکھا تھا اور اور چیز یاد رکھے گا cabinet mission کے پہلے جیسے کی میں نے بتایا یہاں پر دو تین mission آیا تھے cabinet mission کے پہلے ایک اور mission آیا تھا اسے بولتے ہیں ویول پلان ویول پلان کے بعد ہی آپ کا آیا تھا cabinet mission cabinet mission cabinet mission اور cabinet mission میں تین لوگ آئیں گے تین لوگ آئیں گے ایک تھے سٹیفرڈ کریپس سٹیفرڈ کریپس ایک تھے الیکزنڈر اور ایک تھے پیتھک لورنس یہ تین لوگ cabinet mission کے انترگت بھارت پہنچے تھے اگلا کوششن بھارت کے سوطنطر ہونے کے سمعے انگلینڈ کے پردھان منتری کون تھے تو یہاں پر جب آپ انڈیا میں بھارت کے آجادی کی بات ہو رہی تھی جب بہت سارے mission بھیجے جا رہے تھے تو اسی سمعے انگلینڈ میں چناؤ بھی ہوئے جب انگلینڈ میں چناؤ ہوئے تو وہاں پر ایک لیبر پارٹی ہوتی ہے conservative پارٹی اسے لیبر پارٹی کے اس سمعے پرمک نیتہ تھے جن کا نام تھا بھارت کے آجادی کے سمعے وہی آپ کے پردھان منتری تھے تو ان کا نام ہے بھارت کے آجادی کے سمعے پردھان منتری تھے اگلا پرشن بھارت سوطنطر تا عدینیم 1947 پرہاوی ہوا تھا یعنی بھارت کا جو انڈیپینڈنس اینے سوطنطر تا عدینیم کب پارت ہوا یا پوچھا گیا ہے جولائی 1947 جولائی 10 جولائی 1947 یا 18 جولائی 1947 اور اگست چوندہ اگست 1947 یہاں پر ماؤنٹ بیٹن یوجنا کے انترگر ایک یوجنا مہنی تھی تین جون کی یوجنا بولتے ہیں جیسے ماؤنٹ بیٹن پلان ماؤنٹ بیٹن پلان کے انترگر بھارت ساسنہ دینیم پاس کیا گیا 18 جولائی 1947 18 جولائی 1947 ایک چیز اور یاد رکھے گا یہی ماؤنٹ بیٹن بھارت کے انتیم وائسرائی بھی ہوں گے انتیم وائسرائی اس چیز کو بھی یاد رکھے گا سوطنطر بھارت کے پراثم گورنر جنرل کون تھے سوطنطر بھارت کے پراثم گورنر جنرل جیسے میں نے بتایا کہ انتیم وائسرائی آپ کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن من کرائیں گے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی آجادی کے بعد آجادی کے بعد سوطنطر بھارت کے سوطنطر بھارت کے یہ پراثم گورنر جنرل بنیں گے تو آنسر کیا ہوگا آپ کا لارڈ ماؤن بیٹن جو آپ کے سوطنطر بھارت کے گورنر جنرل بنے تو اس پرکار ہم نے آج آدھونیق بھارت کے بہت سارے پراثم کو دیکھ لیا اور آپ ایک بار جرور ایک دو بار اسے ریویزن کیجئے گا ریویزن کرنے سے کیا ہوتا تھوڑا مائن میں چیزیں بیٹھیں گے تو یہاں پر آج کا ویڈیو میں سماپت کرتا ہوں اور کسی پرکار کے لئے ڈاؤٹ کے لئے آپ ہم سے ہو سکتے ہیں اور ایس آئی کے لئے اپنی تیاری آپ اسی پرکار جاری رکھے اس پلیٹ فارم میں جوڑ کر اس ایک ساتھ ویڈیو میں سماپت کرتا ہوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیا مار